موسیقی 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 تو یقیناً یقیناً آج جب میں یہاں صبح آئے تو مجھے تو آہ جا رہا تھا آئیشہ آج کئی شادش ہوتی کئی پر جانے کا پروگرام ہے تو میں نے کہا یار کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس طرح آکے ڈریسنگ بھی کی جائے روز سیمپل ڈریسنگ چلتی ہے سابی سی آئیشہ نظر آتی ہے تو آج سوچا کہ تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے تو یہ مزے کا ڈریس ہے اور میرا فیورٹ ڈریس ہے اور یہ جو آؤٹفٹ ہے آسے مونیر نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور جی بلکل سیمپل آف سٹائل جو ہے ان کا برینڈ ہے اور میں کل بھی پہنے انہی کا ڈریس پہنا تھا اور بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ آئیشہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو تھینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ میرا کمال نہیں ہے یہ سارا ڈیزائنر کا کمال ہے کہ جو بھی کہتے ہیں وہ ڈیزائنر بھی مجھے کہتے ہیں آئیشہ آپ جو پہنیتی ہیں تو کھل جاتا ہے تو تھینکیو آپ کا بہت پیارا کمپلیمنٹ دیا اور یہ میں بتا دوں کہ مولتان میں پہلی بار ایک ایسا جو ہے ڈیزائنر سٹوڈیو مطارف کرایا گیا ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے جا کر ڈیزائن کرا سکتے ہیں جس طرح کا آپ چاہتے ہیں ڈریس تو اسی طرح کا آپ آرڈر دے سکتے ہیں برائیڈر ڈریس کا بھی آرڈر دے سکتے ہیں پارٹی ویر کا بھی دے سکتے ہیں کیایل ویر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے ان کو بتا سکتے ہیں آپ کو کیا سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز یار ہر ڈریس جو ہے ہر ایک کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کچھ ڈریس ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسری پہنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جب ہم کیری کرتے ہیں تو یار بلکل سوٹ نہیں کرتے کل میری گرس ٹائر انہوں نے ساڑھی پہنے ہوتی تو بڑی میری خواہش ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہ میں بھی ساڑھی ٹرائے کروں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ویسے کیری نہیں کر سکوں گی تو اسی لئے ضروری ہے کہ ڈریس ایسا پہنا جائے کیونکہ آپ کی پرسنیلٹی پر سوٹ کر رہے اور آپ اچھی بھی لگیں اور ہر کوئی تحریف کریں واہ جی واہ کی لگ رہے ہو اچھا جی یقینا آپ کو یہ ڈریس پسند آیا ہوگا اور بات یہ ہے کہ جب سمبل آف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک اور چیز بھی جو بہت مجھے اچھی لگی ہے وہ ہے سٹیچنگ کوالٹی آف سٹیچنگ ہے اس پر کوئی کمپروائز نہیں ہے بہت اچھی سٹیچنگ ہے اور ان کا سلوگن بھی یہی ہے کہ جناب بہترین سلوائیں اور بہترین پہنیں ان کا سلوگن ہے اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ گھر بیٹھے یار ڈیزائن کر سکتے ہیں آج کل تو جیسے یہ پنڈیمک رہا بھی ہے اور ویسے بھی کچھ ڈر اور خوف ہے میں تو یقین مانے بلکل بزار جاتی ہی نہیں ہوں تو گھر بیٹھے بھی یہ سہولت ہے ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت دستیاب ہے ایمبرائز ہے ڈریسز اور اس کے علاوہ ہینڈ برانڈری بھی ہے اور پینٹنگ بھی ہے بہت سارے اور ڈیزائن ہے جو کہ یقیناً آپ اگر ویزٹ کریں تو آپ کو ان کا سٹوڈیو جو ہے ویزٹ کرے شارک نیالم جو ہے کے بلوک میں ان کا سٹوڈیو ہے سیمبل آف سٹائل کے نام سے ہے آپ یقیناً ویزٹ کریں گے اور مزے مزے کی ڈریسنگ دیکھیں آج تمہیں لگ رہا ہے پڑیوں کی طرح اڑے ہیں تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا تو جی بلکل یہ میں اب بیٹھ گئی اب بہت اڑ لیا تو آپ تھوڑا سکون کر لیں اور جی بلکل اب چلتے ہیں اور اپنا پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جو میری آج کی گیسٹ ہے میں چاہوں گی کہ ان کا تعرف کراؤں آج میرے ساتھ ہے جناب جویریہ ہے بنت شاکر ہے جو کہ صدر ہے نکاف فورس کی ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں نویرہ عیوب ہیں جو کہ جنرل سیکٹری ہیں نکاف فورس کی ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں پہلے تو بتاؤ لڑکیوں کیسی ہوا آپ لوگ ٹھیک تھاک ہو بلکل ٹھیک اور یہ بتاؤ کہ یہ کیا فورس ہے جب مجھے بتایا کیا کہ نکاف فورس ہے تو ایک ہی جو ذہن میں چیز آ جاتی ہے آپ کے سامنے ہے کچھ لوگ جو ہے پسمندہ کچھ انتہا پسند سمجھتے ہیں جو نکاف پہنتے ہیں کچھ پسمندہ سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے حالانکہ ہمارے بذہب اور اسلام نے اس بات سے دنائن نہیں کیا جا سکتا کہ تہا گیا ہے حکم ہے کیا کہوں گے آپ بالکل یہ جو پسمندہ سوچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیکورڈ سوچ یہ کہا جاتا ہے کہ نکافیز کچھ کرنے ہی سکتے نکافیز بڑھنے ہی سکتے نکافیز آگے آنے ہی سکتے اسی سوچ کو فیس کرنے کے لیے اسی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تو یہ فورس پرنی ہے تب ہی تو اس کا نام نکاف فورس رکھا ہے we didn't name this women force hijab force female force no niqab force نکاف although ہماری سوسائیٹی میں سے بہت اچھا کنسیدد کیا جاتا ہے niqab کو بہت عزت دی جاتا ہے بہت value کیا جاتا ہے empowered niqabیز کھانا کوئی concept نہیں ہے ہماری سوسائیٹی میں so that's why the society the whole organization started آج کل کیا ہے ہر جگہ پر اس چیز سے organization اس چیز سے organization so it's kind of a trend right تو لوگ اس کو سنتے ہیں جس کا نام سامنے ہوتا ہے اور لوگ اس کے بعد کو توجہ دیتے ہیں good so when we are trying to normalize this niqab thing we had to take this step of like you know formulating a whole niqab اچھے یہ خیال کیسے آیا یہ بڑا مشکل کام ہے نکاب میں آنا اور ایک فورس بنانا اور میں جاؤں لوں گی موٹیو بھی جانوں گی کیوں بنائے گئی کیا آپ چاہتی ہیں کیا ایک ایک ایم ہوتا ہے جب آپ بنا رہے ہوتا ہے تو یہ ذہن میں کیسے آیا اور پھر لوگوں کو فیس کرنا اور خواتین جیسرہ کے آج کل کا دور ہو گیا کچھ زیادہ ہی مولٹرن ہو گیا ہم لوگ ہم بھول گئے ہیں اپنے روایات کو یار بھول گئے ہیں اپنے کلچر کو بھول گئے ہیں تو یہ ذہن میں آپ لوگ کے کیسے آیا میں آپ سے جانوں گی نویرہ آج سے کچھ ڈرسہ پہلے یونیورسٹی کی میرے پاس ایک جونیر کا میسیج آتے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ ہی اس طرح کچھ ریسرچ گروپس بن رہے ہیں اور میں نے اس میں پارٹیسپیٹ مطلب مجھے کرنا چاہیے تو میں نے اسے کہا یسیرہ آپ جو مست کم آپ جوائن کریں آپ آگے پڑھیں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ ہی ایک نام مسئلہ ہے تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کو کہتی ہے آپ ہی میں نکاب لیتی ہوں میں ہجاب کرتی ہوں تو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میں نہیں کر پاؤں گی تو وہ جو پوائنٹ تھا تو وہاں پر مجھے لگا کہ لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ پردہ کرتے ہیں یا صرف اس لیے کہ وہ اپنی دریسنگ کو لے کے وہ بچے انسکیور ہو رہے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آگے نہیں آ پائیں گے اور یہی اس بچے کے مائنڈ میں یہ بات خود نہیں آئی ہماری سوسائٹی نے ایمپلیمنٹ کیا ایک سپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نکاب میں بھی آپ ہجاب میں بھی آپ سب کام کر سکتے ہیں یا ایکزیکٹی ٹینشن نہیں لیکن بعض جگہ پر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو میں ابھی باہر کے ملکوں کی بات نہیں کروں گے وہاں تو آج تر وہی ہو گیا ہجاب کیا تو ہجاب کے خلاف مضامت نظر آتی ہے اور واک آؤٹ ابھی کچھ دن پہلے کیا گیا کہیں خاتون جو ہے آئی ہجاب میں تو ہجاب میں تو وہ بھی اس پر ان کو تھا کہ کیوں آئی خاتون تو یہ ایک غبیٹ سمجھا جاتا ہے کہ انتہا پسندی سمجھی جاتی ہے باہر کے ملکوں میں باہر کی نہیں ابھی اپنے ملکی بات کروں گی جب ہم کرتے ہیں تو جو خاتون نکاب کرتی ہیں ان کے بیے بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں ان کو سیکس سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سو ٹیپل ہے یا نہیں یہ بہت نوٹ کیا گا اس کو بدلنے کی کتنی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اسلامی معاش رہے ہمارا جی بلکل ہم اسلامی ریپبلک اور پاکستان میں رہے ہیں اور یہ بات میں نے اپنی کمیونیٹی میں کلوزلی ابزرگ کی اپنے فرینڈ سرکل میں وینڈے گو فور جاب انٹرویو تو ان سے یہ چیز پوچھی جاتی ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ جاب دے دیں تو کیا آپ اپنا ہجاب اتارنے کے لئے ویلنگ ہو جائیں گی بلکل تو یہ پوائنٹ جہاں پہ ہمیں لگا کہ اس چیز کی ضرورت ہے اس مینڈسٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلینٹ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کیا پہناوایا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے آگے پڑھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے بلکل 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 ملتان کی حسٹری سے رہے ہم سے کوششن کرنے کی کوشش کی تو جب انہوں نے کوششن کیا ایک سمپل سا جسا پبلک سے کوششن کرتے ہیں انہوں نے آنسر دے لیا اب جب وہ جانے لگے ہیں وہ جانے سے پہلے میرے والد ساہر مرے ساتھ ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے میری بڑی بہن سے کہ آپ شو کو حسٹ کرنا چاہیں گے ہم اوکی we are we are totally okay with it آپ 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 اس جب آپ 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 اور آپ بھی اموشن رفتے ہو تو جب نکاب پہنتے ہیں تو لگتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں کہیں چھپ گئے ہیں شاید یہ کونسپٹ ہے اس وقت آپ کو مجھ سے بات کرتے ہو ایسا لگ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا آنکھیں سب کچھ بولتی ہیں اگر ایک طرح سے میں نہیں دیکھ رہی ہے آپ کے لئے پھلتے ہوئے تو مجھے آپ کی آنکھوں سے آپ کے باتوں سے آپ کے ایکسپریشن پہتا چاہتا ہے کہ آپ کئی اگریسیو ہیں اس معاملے یہ چیز تو یہ معاشرے میں کیسے پتلی جا سکتی ہے آپ لوگ اٹھے ہو کچھ اپنے پورس کی حوالے سے پہلے ہمیں بتاؤ پھر کتنے بچیاں شامل ہوئی کیسے خیال آیا کس طرح سے آیا آپ نے تو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ نے سنا اور آپ کا کہا کہ ہونا چاہیے تو پھر کیسے اکٹھے ہوئے آپ اس پلیٹ فارم کے اچھا اس کا ایک سناریو یہ ہوا کہ ایک ارگنیزیشن ہے ارگنیزیشن of islamic youth وہ کوئٹا میں ہے اس کی فاؤنڈیشن اچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ونگ سراٹ کرنا چاہتے ہیں نکاب پورس کے نام سے تو ان کے جو کانٹک میں ایک نکابی تھی دارزمائی سینئر نکابی تو انہوں نے ان سے کانٹک کیا کہ آپ اس ونگ کو ہیڈ کریں گی تو سینئر نے کہا کہ نہیں ایم کانڈ آف بیزی دیس دیس ایم کانڈ آف بیزی دیس دیس تو پھر انہیں جو اپنے ویسینیٹی انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ عاملو ایک ایک نکابی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا نکابی کلاب تبی ساتھ آئی اچھا نکابی کلاب تبی ساتھ ہاں اچھا تو یہ ایک پہچاند بان گے تم لوگ ایک اچھا اگلا کہ انہوں نے کہا کہ شکریب ہو اچھا جیس سیلام کی فیلس اس کا حاول ہے اس طرح کا پرپس تجربت میں دیکھیں ہاں تقریباً 50 ابباو فیمیز ہے رائٹنا اچھا جب ہم بات کرتے ہیں معزد کے ساتھ بہت لوگ غلط بھی سوچتے ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گی میں جب بات کرتی ہوں ابھی جو حادثہ ہوا ہمارے آپ کے سامنے روڈ پر جو ہوا ہائیوے پر اور کہا گیا کہ خاتون جو ہے اس کا ڈریس سہی نہیں تھا معزد کے ساتھ میرے علم میں یہ نہیں بات کیونکہ جب میں سوشل میڈیا پہ پڑتی ہوں اور کچھ لوگوں نے حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ بقائدہ شاپنگ کرنے گئی تھے لاہور ایک بازار میں بندہ جاتا ہے ڈیسن ٹری میں جاتا ہے بچوں کے ساتھ ہے والدہ تو وہ موٹر ہائیوے کی بات میں کر رہی ہے تو اب بات یہ ہے جب سوشل میڈیا پہ شاید آپ میں نے بھی دیکھا ہو تو ریزن پوچھی جا رہی ہیں کہ لوگوں سے جبکہ یہ بہت برا ہے اس طرح کے بیہیویر میں بلکل دسلائق نہیں ترتی جو جس کے ساتھ ہوا اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کتنا بڑا ظلم ہوا کیا اس نے برداش کیا آپ لوگ تو صرف دو چار وہ کہتے ہیں نا کومیٹس کے لیے آپ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کیا ریزن ہوگی اسلام سے دوری ہے ایک تھا ریزن ایک ریزن تھا ڈریس نہیں تھا اس خاتون کا صحیح ایک ریزن تھا کہ بہت مطلب اوور کونفیڈنٹ یا یہ کچھ اس طرح کی کچھ الفاظ ہے میں پورا یاد نہیں ہے تو یار یہ کریٹیریا نہیں ہے کسی خاتون کو جج کرنے کا یہ دیکھیں اس پر مجھے اعتراض ہے سیدھی سی بات ہے کہ غلط ہوا غلط نہیں ہونا چاہیے یہ تو انسانیت کا سوال ہے آپ کہاں نکابی جاب پر آگئے ہیں بلکل ڈریس بات کی بات ہے آپ میں اتنی انسانیت نہیں ہے آپ کس حرکت کا کس تھی سے ملا رہے ہیں بلکل ٹوٹلی ڈیفرینٹ ٹنگس ٹوٹلی اگری ویڈیو پوائنٹ کہ مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پر سوال ہے کہ آپ کو خیریت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ہی مائنڈ ہے جب ایک نکاب میں بھی خاتون کو جج کرنے میں دیری نہیں لگاتے بلکل بلکل آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ نکاب کرتی ہیں آپ اپنے آپ کو بہت ساری خوابتین سمجھتے ہیں کہ میں سیف ہوں کیا واقع سیف ہوتی ہے نہیں آپ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ جا کے رپورٹ چیک کریں آپ سرویس کریں فیمیل کیسے 70-80% فیمیل کیسے فیمیل کیسے بلکل بلکل تو ہر کوئی اس چیز سے گزرتا ہے اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑے لیویل کی حراسمنٹ خدا نخواستہ ایسا حادشہ ہو اسی حراسمنٹ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی مرد آپ کو گھور کے دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھے ہی جا رہے ہیں اور ہر عورت یہ چیز فیس کریں ہماری سوسائٹی میں تو نکاب ہجاب سے بات ہٹ گئی ہے جناب بہت اوپر جا چکی ہے یہ تو انسانیت پر ان کی تہزیب معاشرے سلیکی پر بات آگیا ہے بات اس سے بہت آگیا ہے بلکل اور آپ بچیاں ہیں اور یقین ہے ایک ویجین رکھتی ہیں اور میں چاہتی تھی کہ بچیاں کسے بھی سنو وہ کیا کہتی ہیں کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں اور اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کو نظر جھکا کے چلنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے تو مرد کو بھی اپنی نظر جھکا کر ہی چلنے چاہیے اس کو بھی دوسری کی جو خاتون ہے اس کو اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ وہی ہی کل گھر میں سے آپ کے نکلیں گے تو بیٹی ماں اس سے بھی برابر ہوتے گیا سب کے سانجے ہوتی ہیں ساری جو ہے یہ انڈرسٹین کرانا بہت ہی مشکل کام ہے یہ معاشر میں اس کی ضرورت ہے جی بلکل میں ہی پر یہ بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر عورت کو حیاء کا حکم دیا گیا وہاں پر مرد کو بھی حیاء کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں بلکل بلکل اچھا تو پھر کتنے یہ فورس جو بنائی ہے تو اس میں کتنی بچیاں ہیں جو شامل ہوئی ہیں کیا ایم لے کے آگے چل رہی ہیں کس طرح دوسرے لوگوں کو بچیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کس طرح پر آپ جا رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے جی جب ہم نے بلکل ریسینٹلی تقریباً ابھی ہمیں دو ماہ ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نے اس چیز کو ہم نے آرگینائز کیا اور پھر ریجسٹریشنز اوپن ہوئیں ممبرشپس اوپن ہوئیں لوگوں نے ہمیں جوائن کیا پھر اس کے بعد ہم نے ڈپارٹمنٹس پنائے اس میں ہم نے ڈیوائٹ کیا اور پھر اس کے بعد پھر کرونا کی سیچوشن کے وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ دلیور کر دیں تو اس ڈیوائن میسیج کیا بہت ساری لوگوں نے ہمیں کانٹیک کیا کہ we want to join you we want to join you you are doing something بچے جو بچے ہیں زیادہ ٹائم تو اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اب جیسے آپ لکٹون کھل رہے ہیں تو we have the plans کہ we will arrange the sessions at the schools at the colleges and we will try to motivate them کہ you are not less than anyone آپ بھی کر سکتے ہیں you can come forward you can avail all the opportunities اور یہ آپ کا سکاف یا آپ کا ہجاب is not an interest اگر ہم بہت ساری ہماری فرینڈسرکل کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آکے اپنا problem شیئر کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نکابید سے شیئر میں نا کر پاؤں تو I always try to motivate them کہ no you can do it اور پھر ایک بچے بیر پاس ساتھیا کہتے ہیں آپ کی thank you so much it was the you who try to inspire me and I took the part and I handled it well تو وہاں پر ہمیں لگا کہ ایک چیز local level سے اگر ہم inspire کسی کو کسی کو چینلائز کر سکتے it's a very good thing بہت ساری بچیاں hesitate کر رہے ہوتے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ حجاب کیا جائے نکاب نہ بھی کیا جائے حجاب تو کیا سکتے ہیں آپ کو safe یا secure کیا جاتا ہے لیکن بہت ساری بچیاں hesitate کر رہے ہوتے یہ لوگ کیا رہیں گے نکاب بی بی یہ لفظ اس طرح ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں آپ کو ملیں ہوں لیکن سے مول بھی کھا جاتا ہے آپ کو ہر گلی ہر بزار میں ہر کوچے میں ملے گا آپ کو یہ ہیں تو سیناریو یہ ہے یہ کیوں ہے اس طرح کا کہ ہماری ینگ فیمیرز کیوں نہیں سوچ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے نکاب ہجاب کورڈ عورت کو کبھی امپاورڈ بڑھتے ہوئے اور کسی لیڈنگ پوزیشن میں بھی دیکھا نہیں ہیں ہاں میں ریزل یہ ہے اور یہی ہم چاہ رہے ہیں جب نکاب فوج کا ہمارا یہ رول ہے کہ ہم لوگوں نے صرف نکابیز لینی ہے کیونکہ بھی نہیں لینی کیونکہ کام ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں بھی ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے نکاب کی نام کے ساتھ آگے بڑھنا is a very important thing تو ہم نکابیز کا پلان یہ ہے انشاءاللہ آپ کیا کرتے ہو کسی سکول میں جاتے ہو وہاں بچیوں کے ساتھ سیشن کرتے ہو اب آپ کے پاس یونیورسٹی کی ویل ایجوکیتے لیکن ہوں آپ ڈی بےٹر ڈی بیٹر ویلجان cam وہاں آپ کے ساتھ سیشن کریں پولی ٹیم کی نکاب کیا آپ کی تکراب کی پہ آپ کو نکاب کی پہ جنڈی پہ در اینیورسٹی لگے میرے زندگی بند نہیں جا گے میں بھی ان کی طرح بند سکتا ہوں میں جتا ہوں آپ کی طرح میں جانے ان کو لمحاؤ کریں آپ کی طرح آپ کی طرح آپ کے زیارے یہ طرح یہ لیے اچھا یہ تو فورس ہو گیا ہے اب اپنے بارے میں مجھے بتاؤ کچھ اندازہ ہو کہ کیا کر رہی ہو آپ لوگ زبیری آ بتاؤ کیا کر رہی ہو مجھے ہٹ کی کیا کرتی ہو کیا ایجوکیشن ہے کیا کر رہی ہو کچھ پریکٹیکل لائف میں کچھ اس طرح سے ہمیں کچھ آگاہ تو کرو دی برکور میں نشتہ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں ماشا بات اور تھرڈ ڈیر کی میڈیکل سٹوڈنٹور الحمدل اللہ اچھا زبادہ جو یونیورکر لائکہ شکر ہے اس کے علاوہ باقی کافی ارگنیزیشنز میں ایمبازیڈر والانٹیر اکٹیویسٹ تو اس کے مطلب ہے نکاب کہیں بھی جا کر رکاوٹ نہیں بنتا احمدل اللہ ہے نا غلط فہمی بچیوں کی کہ کیسے ہم اس کو کیری کرنا پڑا بچیوں کہتے ہیں کیری کیسے کریں گے کوئی کچھ کہے گا تو یہ بہت ایزی ہے اس کو کیری کرتا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ماشاءاللہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ بھی ہیں نمیرا آپ کیا کر رہے ہیں میں بھی انشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ہی سیکنڈیر کی سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں نے کافی فرنٹ پر کوئی رہی ہیں جی سکھے اور نکاب بھی کیا گیا کیا اور بچیاں بھی انسپائر ہوتی ہیں کیا اور بھی سپورٹ میں شامل ہوئیں آپ کے ساتھ جی جب ہم لوگوں نے اس چیز کا آغاز کیا تو کافی لوگ انسپائر ہوئے ہیں اور انسپائر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ کافی فرنٹ پر کام کر رہے ہیں ڈیفرینٹ آرگنیزیشن کے ساتھ ویل فیر کے لئے کام کرنا ڈونیشنز وغیرہی کٹھی کرنا یا بلڈ ڈونیشن سوسائیٹی کے ساتھ کام کرنا کرونا سیشن میں پلازما آرین ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ گرلز کی فورٹ بنایا ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہجاوالے کوریاں ہوجد سے ہجاوالے کوریاں یا بوائیٹ ہی ہوتے ہیں ہم ساتھ ہیسے ہی ساتھ پیل ملکہ رسپیکٹی پلائے اور وہ بھی بڑے عزت کرتے ہیں کمینتیزی کمیوٹی جب ہم نے نکاب فورس ہی آغاز کیا تو یہ سیپہ لڑکیاں نہیں تھی ہم نے ہمیں سپورٹ کیا یہاں بوائیٹ ہی ہی سپورٹ کیا یہاں بوائیٹ ہی سپورٹ کیا وہاں بڑیٹر کیا کتنے لوگ ہیں شامل ہوتے ہیں کیا کریٹریا ہے کیسے آتے ہیں کس طرح شمولی پستیار کرتے ہیں یا نکاب پہنا مرد ہے اس کے بغیر شامل نہیں ہوسکتے کچھ بتاؤ ہمیں جی بلکل مطلب فیلحال we have the 50 around strength جو ہم پنجاب سے ہے سین سے ہے بلوتستان سے ہے لیکن پھر ابھی آگے ہم نے اس کی ممبرشپ اوپن کرنی ہے and we will make the ambassadors in each and every institute of Pakistan مجھے بھی شامل کر لینا اور پھر اس کے بعد ہم اپنا میسیج پاکستان کے ہر شہر تک بڑے شہر سے لے کر چھوٹے شہر تک گاؤں تک ہوں تو میسیج پہنچانا چاہتے ہیں تو جس کے بعد ہمارے آگے کافی پلانز ہیں الحمدللہ we will out بہت جلد ہم انہیں آؤٹ کریں گے ہم ان پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا بات ہو رہی تھی جیسے سٹارٹ میں بھی میں آغاز کیا جو کہ ہمارے معاشرے میں جو بچیا نکاب کرتی ہیں ایک تو انتہا پسندی کی طرف کہا جاتا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں یا پسماندگی جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یار اس ایریا سے تعلق رکھتی ہیں تو اس وجہ سے کرتی ہیں اگر یہ لاہور میں ہوتی یا بڑے شہروں کی بات کرتی ہوں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا تو یہ اکثر ملتان کے ساتھ یہ ہے کیونکہ یہاں کے خواتین چادر بھی لیتی ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوا اور بھرکہ بھی لیتی ہیں اور باقاعدہ جو ہے نکاب دے لیتی ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین کہیں مجھا جائے گا ہمارے ساتھ رہے ملتان کی مشہور و معروف خاتون ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی ایکٹیو ہیں خواتین کے معاملے میں سیاست کے حوالے سے اور شخصیت ہیں اور یقین یقین آپ انہیں جانتے بھی ہیں اور میں چاہوں گی کہ دیر نہ کروں اور ان کا فوراں تعرف قرار دوں پی ٹی آئی کی ایڈیشنل جنرل سیکٹری ہیں سادیا بھٹے ہیں ہمارے ساتھ ملکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے اور دو بھٹے کہتے ہیں نا جمع ہو جائے تو پھر کیا بنے گا شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں شو میں بلایا شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں شو میں بلایا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ کی توسط سے یہ ہمارا جو روحی ہے یہ پورے ساؤت پنجاب کی آواز ہے اور کوئی بھی ہمارا ایشو ہوتا ہے تو ہم اس پلیٹ فرم سے اپنی لیڈرشپ تک پہنچا سکتے ہیں آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ تینکیو تینکیو اور ہمارے ساتھ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے ہی کہوں گی ہمارے تو بچے ہی ہیں ماشاءاللہ کچھ ٹیم پہلے میری ملاقات اور اس وقت کچھ چھوٹے تھے یہ جنگ بچے ہیں اب ماشاءاللہ تو ینگ ہو گئے ہیں اتنے بھی نہیں ہوئے برحال تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل سپورٹ پریئر ہیں ہمارے ساتھ اور جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو یہ امریکہ اس پر رہے تھے اور تو وہ ہار بھی کچھ ہوسٹنگ کا تھا کہ اس وقت جو وہاں کچھ بچے کچھ فیملی جو ہیں کچھ بچے چاہیے تھے جن کی ہوسٹنگ کی جائے جو ان کے ساتھ رہیں اور ان کا رہن سہن دیکھیں تو یہ زیادہ تر ٹائم انہوں نے باہر سپینٹ کیا ہے امریکہ تلاو آسٹریلیا میں بھی کیا ہے اور بہت سارے کنکریز میں گئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عبداللہ رعوف ہیں ہمارے ساتھ انہیں ویلکم کہیں گے ان کے ساتھ بھی ساتھ بھی خود شاملیت کریں گے کیسے عبداللہ میں بلکل ٹھیک آسنایا عبداللہ کتنے چیئیں جوئے عبداللہ بڑے ہو گئے ہو عبداللہ جی کافی بڑے ہو گئے ہوں پہلے سے لگتا تو یہ ہی ہے لگتا تو یہ ہی ہے بچے اپنے جسے ہم لوگ جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بزرگ بن رہے ہیں لازمی باتیں ہم نے بزرگی کی ایج میں آنا ہے تو ہم لوگ نا عمر بتاتے ہوئے بچے تو خوش ہوتے ہیں ایک ایک سال اب ہم ایٹین کی ہو گئے اب ہم نائنٹین کی ہو گئے تو آپ بھی ایسے خوش ہوتے ہیں جب آپ کی ایج ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتے ہیں کہ آپ پڑے ہو جائیں آہستہ آہستہ درائیونگ لائسنس آہے آپ کا ایڈی کارڈ بنے اور ایسے ہی آپ کا ایڈی ایج چلتی رہے اور کوئی کھٹا دے نا عمر تو بچے چک پڑتے ہیں نہیں میں تلے سال کا ہوں میں چھوٹا نہیں ہوا میں بڑا ہو رہا ہوں جی ایسے تو بات کرتے ہیں امریکہ کا جو ٹور تھا اس کی بات کرتے ہیں وہاں آپ گئے ایک سال رہے تھے جی ایک سال رہے تھے تو بتاؤ وہ کیسے تھا سلسلہ پچھلے باتیں تو وہ پرانی باتیں ہو گئیں اب ایک نہیں جو کہتے ہیں ریمائنڈ جو ہم کراتے ہیں تو بتاؤ کیسے گئے تھے کیسے گئے تھے تو میں گھر آیا واپس میں اور میں آپ کو بتائے کہ آئی ایک 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 سال رہے ہیں اور امریکہ ہے ہماری سکول سے ہر سال ایک بچہ چلا جاتے ہیں ہر سال بچہ چلا جاتے ہیں ہر سال بچہ چلا جاتے ہیں ہمیں ہاں ہاؤنا ہوتی آپ جائیں گے بچہ جاتا ہے امریکہ اور میں ایسے بھی پہلے اوسترلیہ بابا کو آیا میں نے ان کو کہا کہ میں یوں یوں اپلائی کر رہا ہوں اپلائی کیا اور فائف سٹیپس تھے اس کے تقریباً سٹیپ کرتے 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 تقریباً ایک سال ہو گیا مجھے سٹیپس لیتے ہوئے اور اینڈ میں آکے میں ملب پہنچ گیا فائنل لیٹر آیا دل کو خوشی ہوئی کہ شکر ہے آگے اچھا یہ دل خوش تھا کہ میں جا رہا ہوں یہ نہیں تھا کہ اما ابا کو چھوڑ کے بغیر تو یہ تھا بچی کیونکہ ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں پیکٹیکل لائف میں نہیں آتے تو اب ابا کے ساتھ تھوڑا بہت زیادہ اٹیجمنٹ تو اٹیجمنٹ پھی اور آپ کو پتا تھا میں سال کی میں جا رہا ہوں تو اس پر آپ خوش تھے تو پیرنٹس کا کیا تھا پیرنٹس تو اداس تیک ذرا فیر ہوتا ہے دل کے اندر کہ ہمارا بچہ اتنا دور جا رہا ہے اب کیسے ہے وہ رہے گا کیا ہوگا آگے اس طرح کے فیملی ملے گی ہاں کہ پاکستان میں تو میں کہیں پہ بھی اب چلا جاؤں اببو کا ہولڈ ہے کہ یار میں ایک فون کروں گا وہاں سے کوئی آ جائے گا یہاں سے لے لے گا اب امریکہ میں نہ کوئی ہم جانتے ہیں نہ کچھ ہے نہ ہمیں پتا ہے آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا صرف یہ ہمیں یہ تھا کہ گارنٹی تھی کہ ہمارے پہلے بچے گئے ہیں تو ویسے اب یہ بھی چلا جائے گا تو ٹھیک رہے گا اس لئے میں وہاں پہ کیا تو ٹھیک رہے گا امریکہ سے فندڈی ہے سارا سکولرشپ تو امریکہ سے فندڈی ہے سارا سکولرشپ تو اپنے دل میں ترسٹ بان جاتا ہے اس کے لئے کہ ہاں یار امریکہ کی ہے تو وہاں گئے تو وہاں گئے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ بوائز کے لئے تو بہت مشکل ہوتا ہے گھر چھوڑنا اور وہ بھی ایک سال کے لئے دوسری فیملی کے ساتھ رہنا تو کیسا رہا ہے ایکسپریئنس شروع میں ہومسکنس تھوڑی سی ہوتی ہے کہ بھائی دل بیٹھ سا جاتا ہے کہ ہار اتنا دور آگے ہوں گھر سے اور ابھی سال گزارنے میں نے لیکن فیملی اتنی اچھی میری ہوسٹ موم کا نام تھا ڈانا بریزلی کرسٹنسن موم سا جاتا جاتا نے میں نے ایک سالگیس پر کہ جانتا ان کی تصحیل دیکھتے ہیں موم سا جاتا جائے آپ کو جانتا ہے کہ ٹائمٹ گزر گیا ایسل میں امریکا میں اس وقت تصویل بالکل فشلات شریعہ مقضی طورت اس وقت تصویل جاتا جانتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ رول نہیں ٹوڑو گئے پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو رول بنے ہوتے ہیں وہ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے تو ایسے بچے نکل جاتے ہیں وہاں پہ ایک زرہ لیول ہوتا ہے یہاں کوئی رول ہی نہیں ہے بچوں کی مزید اس طرح سے لائیو گزارے وہاں یہ ہے کہ بچوں پر سختی نہیں ہم نے جو سرائے سختی نہیں کر سکتے ان کو آپ ٹھپڑ نہیں مار سکتے پولیس پر شکایت ہو جا سکتے تو اس طرح کی وہاں پہ ہے وہاں پہ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کچھ کوئی سین نہیں ہے وہاں پہ آپ کو مار نہیں پڑ سکتی آپ کو زیادہ وہ رول ایک سیٹ کریں گے آپ کی لیمٹ ہوگی اس سے آگے اگر آپ سٹپ آؤٹ کریں گے اپنی لیمٹ سے پھر آپ کو سیٹ پیک کریں گے ایسا وہ سارے رول سارے سسٹم ہم جانیں گے عبداللہ سے کہ کس طرح گزار ٹائم کیسے پہلے تو ہوم سکھنے سوئے اس کے بعد اجیسٹ ہونا اور ایک نئی فیملی کے ساتھ اجیسٹ ہونا اور ان کے بچے تھے یا نہیں تھے ان کے بچے تھے سکس ڈاٹرز سکس ڈاٹرز چھ بہنیں جا کے بنائیں اور ان میں سیٹ ہونا کپنا مشکل کام ہے یہ سب جانتے ہیں سادیا سے بات کرتے ہیں سادیا آج کل کیا سیاسی حل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اپ ڈیٹ رہتی ہیں ماشاءاللہ ہر وقت میں دیکھتی رہتی ہوں بیزی رہتی ہیں تو کیا چل رہا ہے آج کل یہ ہماری سیاسی ایکٹیوٹیز تو چلتی رہتی ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں ان کی آواز ہم لوگ بنتے ہیں سیاست میں آنا عورت کے لیے مشکل بات ہوتی ہے اور وہ بھی بھوٹا فیملی یہ بتائیں نا میں اس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور ابھی میں نے ایک قدم ہی نہیں رکھا تھا ابھی میں ٹی وی تو بات کی بات تھے میری husband کو بڑا شوق تھا کہ یار میں اپنے ووٹیوں میں کونسٹر وغیرہ بناتے ہیں تو پہلا ہی ہوتا ہے گھر میں نہیں خبردار اگر اس فیلڈ میں آئے تو بائے چانس میں میڈیا میں آ رہے جی بالکل میں جانتی ہوں کیونکہ ہمارا آپ دیکھ لیں ہم ایک رشتہ داری ہیں ہمارے ایک ایک اچھے فیملی ٹرمز ہیں تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے husband آپ کی فیملی آپ کے بھائی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں بڑی کانفیڈنس سے جا سکتی ہیں تو اسی طرح میری فیملی بھی میری بیگ پہ ہے میری آج بن گئی اور میرے بہن بھائی میرے پیرنس اس لیے مجھے کچھ مشکل وہاں گھر سے تو نہیں ہوتی لیکن سوسائیٹی میں جب دیکھتے ہیں کہ خواتین میں پروٹیسٹ کے لیے باہر آگئی ہے یا سڑکوں پر ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کس آئیس کیا جاتا ہے تو وہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے نام بنائے یہ ہاتھ سے نکل گئی ہا خاتون یا بھائی ہاتھ تو نکل گئی یہ باتیں مجھے صرف میرے ہیں نہیں نہیں لوگوں کی باتیں لیکن الحمدللہ ابھی یہ ہے کہ آپ شوشل میڈیا سے اویرنس جا رہی ہے آپ لوگوں کا میسیج جا رہا ہے جو گھر میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں فون کر کر سپورٹ بھی کرتی ہیں اور اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتی ہیں کیونکہ اب تو اس فیلڈ کو ماشاءاللہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دیکھیں کسی بھی تحریک کو دیکھنیں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ مجھے بڑا بین کا مسلمان بہت فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آج سے چودہ سو سال پہلے عورت کو جو حق دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد آئی تینک کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی اسلامی ہسٹریز دیکھنیں اس میں بھی خواتین کا رول وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی اور سب سے بڑا کربلا میں دیکھ لیں وہاں بھی ہماری بی بیاں ساتھ تھی اور اس کے بعد میں آؤں گی ہماری مارڈر رول تو بی بی فاتمہ تو زارہ ہیں پھر ہمارے فاتمہ جنہاں کو دیکھ لیں وہ قاعدہ شانہ بشانہ رہی ہیں گھر میں سپورٹ مل گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے جب آپ کو گھر سے سپورٹ ملتی ہے تو آپ سٹین کرتی ہیں اپنا کام آسانی سے کر لیتی ہیں ازلی ہو جاتا ہے آپ کا کام جب باہر جاتی ہیں دور تو دور جانا پڑتا ہے یہ سیاست کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو پھر جو ہے کیسے سروائیو کرتی ہیں یہ بتائیے جو بھی لیڈر بنتا ہے خواتین کے بغیر کوئی بھی تحریک کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس بات کو آپ بینائے نہیں کر سکتے کوئی خواتین کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق لگتی ہیں میں اس کی دل سے عزت کرتی ہوں اور جو خواتین گھر ہیں اور ہاؤس وائف ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میرا سلام ہے ان کو کہ وہ صبح اٹھنی ہیں بچے خامن پھر بچے پھر کپڑے مطلب ان کو دیکھیں کہ وہ معاشرے میں کتنا اہم کردار ادا کری ہیں جس کو کوئی کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا مرد کاز طور پر اور ڈور ٹوڈور کبھی کہتے ہیں کہ تھینکس بھی نہیں کہا جاتا ان چیزوں پر یہ تو روٹین کا کام ہے اور خود جو بہا جاتے ہیں تو ہم تو تھک ہار کر آتے ہیں لیکن جو ایک ہاؤس وائف ہے اچھا ہاؤس یہ ورکنگ وومن کی میں بات ہی نہیں کرتی ورکنگ وومن تو ڈبل 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 ڈہری ذمہ داریاں اس پہ ہم آگے بات کر لیں ہاں ٹھیک ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہاؤس وائف کی تو اس کو اس کو بھی اپیشیٹ نہیں کیا جا رہا وہ تو گھر میں رہتی ہے پڑی ہے کھا رہی ہے کچھ اندازہ ہے یہ جو گھر ہے اس کو سنبھالنا اچھی طرح سے مینج کرنا آپ کے بچوں کو آگے دیکھے چلنا ان کا فیوچر بنانا ان کی سٹیڈی ان کے ہر چیستے تو ذرا آپ گھر میں رہ کے جب چھوٹی والی مرد ہزارات ہوتے ہیں تو دیکھیں چیستے چلاتے انہیں سنا کریں یہ مسئلہ ہیں وہ مسئلہ تو یہ سارے میٹر کول ہر کر رہی ہوتی ہیں یہ زیادہ دور نہ جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ مردوں کو گھر بیٹھنا پڑا تو ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیل میں آگئے ہیں اگر کبھی بچوں کے لئے ہماری فیملی کہا تو آپ کو پتے ہیں ہماری فیملی بہت کوپریٹیو ہے ماشاءاللہ تو بہت سی فیملی میں نے ایسی دیکھی ہیں جہاں پر خواتین کے ساتھ یعنی کہ امتیازی سلوک بتا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کہ اگر پانی بھی دینا پڑا تمہارا کام ہے بھائی میرا کام نہیں ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے جب آپ کو دونوں کو برابر کر حقوق دیئے گئے ہیں تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی گھر کی چاہیے وہ ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے وہ ہی ہماری قوم کی آپ کے گھر کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی یہ دو الفاظ کہ بہت تھک گئی ہوگی یا بہت تھک گئی ہوگی صرف اتنا کہنے کی دید ہوتی ہے اور خاتون خانہ خوش ہو جاتی ہے اور تو آپ نے اس کو کچھ دینا نہیں نہ ہی اس نے کچھ اور دیمان ہاں بلکہ یہ کہہ دینا کہ کھانا بہت اچھا بنایا ہے تو نہیں بلکہ یہ کہنا اوہو آج سال میں یہ نمک نمک تیز تھا اس بات پر یا تمہیں کھانا ہی بنانا نہیں آتا آج کل بھٹا صاحب سے میری بیری جنگ چل رہی ہے اس بات پر جو اتنے سالوں سے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھایا تو مجھے کہتے ہیں کھانا بنانا آپ سیکھ لو آئیشہ تو میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ بیس سال سے میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا ہے نہیں نہیں آئیشہ اس نے تو آپ کے ساتھ مزاق کیا تھا بات ہوئی تھی میری اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آئیشہ کو تنگ کیا اور آپ دیکھو یہ آئیشہ سنبھل لی رہی ہے اس کا کہہ رہی ہے تو آپ کو تنگ کرنا کوئی آسان بات چھوڑی ہے تو بندی پریشان ہو جاتے ہیں یوٹیوب پر سیکھ لو نیا کھانا بنانا ہاں یہ ہے سادھے ہم لوگوں نے روایتی کھانے بنانے سکھیں اس پر نو ڈاؤٹ کہ ہم نے اپنی جو ماںوں سے سیکھا وہ ہی پیٹرن ہم نے آگے اب تک لے کے چل رہی ہے تو ہم نے کچھ نیا نہیں سیکھا تو اس پر شاہے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں آئیشہ آپ سیکھا ہے اب ہم یہ ضرورت پڑے تو ہم میرا خیال میں بھائی سے اچھا کھانا بنا لیں گے مطلب شوشل میڈیا پر اگر ہم لوگ ایکٹیو ہیں تو یوٹیوب سے آپ دیکھ لیں کچھ بھی کھانا بنانا چاہیں تو ہم آپ کو بڑا اچھا کھانا بنا کر دے سکتے ہیں سادھے کیا اچھا بناتے ہیں میں کھانے جس کی تعریف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں گھر والے انگلیاں چارج ہوتے ہیں یا آج سادھے کے جو بنانا ہے سادھے 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 آپ کی بہن بھی سادھے ہیں میری بہن کو کچھ اچھا بنانا نہیں آتا میں یہ ہی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم دونوں کلاس فیلو تھیں اور ہمارا کولیس کیلو ایک رہا ہے تو سب سے مزے کی بات ہے کہ میں گھر میں بڑی ہوں سسران میں بڑی ہوں تو میں بڑی لادلی بہوں ہوں بڑی لادلی بہن ہوں تو کھانے میں اگر مجھے آپ کہیں گی تو میں چکن بہت اچھا بناتی ہوں چکن رائز بہت اچھے بناتی ہوں اور سبزییں جو میں کھاتی تو نہیں ہوں لیکن بناتی بہت اچھا ہوں اور میری جو بڑی بھابی ہیں میں نے ان سے سب سکتے ہیں دیکھیں مزے کی بات ہے ادھر سے میں نے اپنی ساتھ سے سیکھا اور کھانا جا اب میں آپ کو اپنے گھر کھانے پر ضرور انوائٹ کروں گی بھائی کے ساتھ ویسے تو ہم ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں لیکن اب میں اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے آپ لوگ گھلاؤں گی تو یہ شادی سے پہلے بھی تھا کہ اچھا کھانا بنا لیتی تھی آپ یا آپ بعد نے سیکھا نہیں یار تمہیں پتہ ہے شادی کے فورم بعد مجھے گرف جانا پڑا دال بھی بنانے ہوگی امم کیا ہے؟ بکاوز ہم لوگ سرائی کی کھتے سے بلونگ کرتے ہیں امی میں کوئی دس ہو اے میں سالن بڑھیں دی پہنے ہیں کیا چیز آسی تو وال امی نہیں تو دسنا تو وال میں سالن بناونا دیلی بھی میرا نہ لگنا یہ تو ہے تو میرا دل وہاں پر نہیں لگتا تھا اور اتا ٹائم میری ہینڈی بلکل ریڈی رہتی تھی میرے ہزبنڈ مجھے کہتے تھے مجھے ایسے لگتا ہے تم سٹیشن پر بیٹھی ہوئی ہیں جابے جو ہیں گھر کی جو ہے یاد پاکستان آپ کا ملک اور آپ کی یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے مجھے میں اس کو بلکل بھی مطلب اس کے بغیر پاکستان کے بغیر ہم مدھورے ہیں کیونکہ میری وہاں جاب بھی تھی میں نے خان صاحب کے لئے اپنی جاب اپنا ہیوئی کو چھوڑا اور میں نے یہاں پر جوائن کیا پھر آپ کو پتہ ہے میں چیئرمین بھی رہی بلدیات کی اور پھر ہمارا لسٹ میں نام بھی ایم پی اے کی گیا تو نو ڈاؤٹ پھر انشاءاللہ پھر دستے رہے شدر سے امیدیں بہار رکھتے ہیں یہ تو نو ڈاؤٹ تو بھٹے لے بغیر طور پتہ ہے بلکل 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 بے شک ہمارے ساتھ عبداللہ بیٹھیں اور عبداللہ بھی بہار ٹائم سپینڈ کر کے آئے ہیں ایک فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے سپورٹ کی بات بھی کرتے ہیں وہاں بہت ساری انٹرنیشنل گیمز بھی کھیلی ہیں تو پہلے ابھی تو ہم فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈنگ کے حوال سے بات کرتے ہیں تو چھ بہنیں اور ایک بھائی تو کیا تھا وہاں کیا رول سیٹ کیے گئے تھے جو سپینڈ کے لئے ہیں یہ بتاو سکس سیٹس تھیں لیکن وہ جو مرکت تھیں ساری شادیشنی تھی ایک دوسری سٹیٹ میں رہتی فلوریڈا میں رہتی تھی ایک نیو میکسی کو میں رہتی تھی یہاں والا سیٹسٹہ تو نہیں تھا کہ ہر ہفتے پہنچ جانا ہے نہیں ایسے ایسے نہیں ہوتا زیادہ سیٹس کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہتا ہے تو آپ بائیئر آنا جانا ہوتا ہے بائیئر بھی فائیو آرس کی فلائٹ ہوتا ہے وہاں سے یہاں تک تو روڈ کا سفر پھر تو آپ کو پتہ چلی گیا بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں گیا ان کو وزیٹ کرنے تو گیا ساری سسٹرز کو ایسے کیا وزیٹ بھی گیا جی وزیٹ کیا وہ ساتھ لے گئی تھی اپنے ساتھ اپنے گھر ادھر ان ساتھ کو وزیٹ کیا دیکھیں میں کیونکہ کلیفونیا میں پلیس تھا ملک ہے تو اچھی سٹیٹ وہ بہت اچھی سٹیٹ ہے لیکن آگے بھی دیکھنا تھا امریکہ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو ہم گھوماتے ہیں تو میری موم جو تھی وہ مجھے لے گی تین چار سٹیٹ میں مجھے گھومیا اور بہت اچھا لگا بہت مزایا ایک اوبیڈنٹ بچے کی طرح موم کرتے ہوئے گھومائے اس پر مزید بات کرتے ہیں نادرس ہم روک جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہئے کہ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو اکمت بفیر اور عبداللہ سے بات ہو رہی تھی ہماری اور جناب وہ ٹھڑڈا پانی اگر میتر آ جائے تو ہیڈر بہت اچھا ہوگا آج جو ہے گرمی کو زیادہ ہی ہے باہر اور موسم جو ہے میں تو حیران ہوں بدلنے کا نام نہیں رکھ ساتھیا پتہ نہیں کیسے آپ لوگ ورک کر رہیں گے میں تو حیران ہوتی ہوں تو عبداللہ سے بات ہو رہی تھی اور عبداللہ اچھا اس کے بعد واپس آ گئے اپنے ملک آپ سال کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ پلیئر بنے کچھ سوال سے بتائیے ویسے تو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یا سٹیڈی ڈسٹرب ہو جائے گی تو بچہ پیچھے رہ جائے گا تو ماشاءاللہ ریسلنگ میں بھی ہیں وولی بول میں بہت سائے گیمز میں چاہوں گا وہ خود ہی آپ بتا دیں جو انٹرنیشنل لیول تر جا کے آپ نے کھیلی ہیں کچھ بتائیں اس حوالے سے میں امریکن فوٹ پول کیلی تھی امریکا میں وہ اتنا آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اتنا ہاؤ ناؤ نہیں تھی میں بہت سارے ریسلنگ ویسے ریسلنگ سے پہلے بہت سارے ریسلنگ میں نے ہماری شروع کر دیا وہ اسے دوران میں تھی ہمارے اچھے منٹ کیا اور میں بہت سارے ریسلنگ میں اتنا ہوں ویسے ریسلنگ ویسے ریسلنگ اور کتنے لوگوں نے اپنے دھایا باتاو ساکھے اس کے باتے ہیں ١١٧ ملتی بنانی جلو لوگ ، ٹریک ملتن گیے ایک ٹریک ملتی باتے ہیں میں جانب سے ٹریک کے طور پر سکول میں جمعا رہز ہر ٹریک ملتی تک خدا سکول میں ہوتا تھا میںались ٹریک سے ٹریک رسل میں تقریبًا ١ھیکٹھ سای ٹریک لوگ دیکھنا دیکھنا تھا ٹوڑے پر دیکھنا ٹوی آج امریکی لڑکہ میں شرط کر رہتا ہے دل کے اندر جذبہ ہے کہ میں پاکستان کا ہوں اور میں وہاں تک گیا ہوں اور بلتی بھی دلکل وہاں تک گیا ہوں اور میں امریکی خیر پھر وہ ہار گیا تھا ایک ماچ وہی آخری ایک ماچ گئے تو صحیح یہ بڑی بات ہے وہاں تک پہنچنے میں مجھے ٹائم لگا تھا تقریباً تین سے چار مہینے میں ریسلنگ سٹیپس لیتے رہے اس میں اپنا ویٹ بھی مینچین ہوتا ہے جی بلکل اسی ہے اس کے اندر آپ کو ہمارے ایسے اور چلتا تھا مرکل اس کے بانے مرکل اس پاہنی ڈorie 해줄 نلاثر اس سے چاہتا ٹائم تو اس کے اندر آپ کو پر ٹائم اس کے اندر آپ کو پر ٹائم تکاہر رہ binder ذا ایک لاix رہ ایک دن میں بولور؟ ممکن ہے کہ کیا جا سکتا ہے؟ بتاؤ کہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک دن میں کیسے کیا؟ جوگنگ کیا؟ کیا ایکسرسائز کیا؟ بلکل ایسی بہت ایکسرسائز کیا میں جیم گیا میں پانچ سے چھے گھنٹے جیم میں رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا پھر گھر ہے میں نے پورا دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا کھانا بھی نہیں کھایا پانی بھی نہیں پیا رات کو ایک گھونڈ پیا تھا کیونکہ بھی نہیں پیا مجھے پیا اسیم جوگنگ کیا 3-4 مائلز جولد جوگنگ کیا جوگنگ کیا ویٹلفتنگ کیا ویٹلفتنگ کیا بیٹس کافی سارے کردئیو بیٹس کارڈیو ویٹس کام ہو جائے جو مرزی کردئیو جب کھڑا ہوئی بیٹس کارڈیو بیٹس کام ہوئی دو کلو کیلو سے اپنی کل کل قطع چلے گا کہ میں کوچھ کہ میں کوچھ اچھایا ہے پہلے تو پریشان تھے کہ کل بدا کرے گا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پھر انہوں نے مجھے ٹریٹ تھی پھر کھانا کھلایا ہے بڑا 2 کلو کے لیے جو کھاں گیا تھا جب بلک آہستہ، آہستہج جتنا آپ کم کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے ہیں آہستہ ، آہستہ کافی کم کھای پڑی کلو کیلو ریسلنگ میں آجاتے ہیں پھر ادھر سے آپ ریسلنگ اپنی کنٹینیو کریں سٹیٹس کے بعد آتے ہیں نیشنل لیول پہ میرا ایم تھا کہ نیشنل پہ جاؤں گا کہ پاکستان کو ریپریزینٹ کروں گا وہاں پہ لیکن وہ نہیں ہو سکا ایک کچھ میں پھر بعد میں بیسپال شروع کر دیتی ہیں بیسپال میں بھی کافی اچھا کھیلیں میرے تقریباً چھے سے سات مچوں میں تو انٹرسٹ کس چیز میں تھا؟ اتنے سارے گیمز کھیلے آپ تو انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ تھا؟ انٹرسٹ مجھے جب میں یہاں سے جانے لگا تھا کرکٹ کی وجہ سے مجھے بیسپال میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کیونکہ یہاں پہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو ادھر میں نے کہا بیسپال میں انٹرسٹ میرے زیادہ ڈیویلپ ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں سادیہ بھٹا سے بات کرتے ہیں سیاست ایک گیم ہے کیا ہے مجھے بتایا نہیں آشاء آپ اس کو گیم نہیں کہہ سکتی ہیں انفیکٹ سیاست خدمت ہے لوگوں کی فل کے خدا کی تو اسی ویژن کو لے کے ہم لوگ بڑھے اور آپ کو پتا ہے ہمارے بھٹا ارگناز نے بنی ہوئی ہے اس میں ہم نے کئی فیملیاں اڈاپ کی ہوئی ہیں سیاست سے پہلے ہی ہمارے بڑے یہ سیاست بڑوں میں جو چیز نظر آئی وہ ایک کارپریشن بہت زیادہ تھا آپس میں محبت اتفاق تعاون نظر آیا نئی یوت میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو حقیقت ہے میں وہ ہی بیان کرتے ہوں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ارگنازیشن بنی ہوئی ہے بھٹا ارگنازیشن کہا جاتا ہے اس میں شمولت اختیار کریں لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کرنی چاہیے تو اس کی ریزن کیا ہے کیا ریزن ہے کیونکہ بہت سارے ینگ لوگ بہت سارے بچے بھی سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں پہلے ہیں وہ تیار نہیں ہے کہ وہ سیٹ چھوڑنے کو یا وہ ویلکم کرنے کو کیا کہیں گے اس حوالے سے ٹھیک ہے بھی میری بھٹا ارگنازیشن جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہماری اپنے بھائیوں نے جو ہماری فیملی کے ہیں اس نے اشاری ماردور بنائی ہوئی ہے تو جس بھی اپنے بزرگ کے پاس گئی آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی کے ابھی بزرگ ہیں اکرم صاحب ہیں سعید بھٹا صاحب ہیں تو جہاں مجھے ضرورت ہوئی سیاست سے ہٹ کے بھی میں نے ان کو بڑے تارک صاحب کو کہہ دیا کہ اس کو ضرورت ہے آپ نے کرنا ہے تو الحمدللہ وہ ہو جاتی ہے آپ کی بات کو میں سیکرد کروں گی کہ جو ہمارے بڑوں میں بات تھی وہ نیو جنریشن میں برداشت نہیں ہے اور ان کو احساس نہیں ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے کہ تربیت مائے کرتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قوم بنانے میں بچوں کو ماں کی تربیت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے تو میرا خیال میں میں بڑا امید کرتی ہوں کہ تعلیم علم آپ کو جو اگاہی دیتا ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر مور پر آپ کو کامیاب بھی ملتی ہے ہمارے مذہب میں تو علم کو اکرہ کے نام سے اکرہ کی ہی صورت آئی تھی اور اسلام میں یہ علم حاصل کرنا عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو سکول بھیجنا نہیں چاہتے اور ایک بات اسلام کی یا دین کی کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ان کو یہ سہارا نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کے دین میں تو پہلے علم کا کہہ دیا گیا تھا بلکل 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 اور خواتین کو آپ کو پتہ ہے کہ کسی نظریہ کو آپ ڈور ٹو ڈور آپ نے ایک بات کی تھی پھر ہم باتوں میں آگے چلے گئے تھے تو کمپین جو کرنا ہوتا ہے خواتین کو گھروں کے اندر جا کر ہم نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو لیڈر آپ کا آرہا ہے اس کا منشور کیا ہے تو کیا انڈرسٹین کرتی ہیں خواتین کیا سیاست میں اندرسٹ رکھتی ہیں یہ جانا چاہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں گھریلوں جو خاتون ہیں یا خواتین ہیں ان کو گھریلوں معاملے جھنجڑ سے ہی فرصت نہیں بچوں کے گھر کے کاموں سے یا ہزمنٹ کے معاملات سے تو کیا جب آپ جاتی ہیں ڈور ٹو ڈور گھر ہر ایک اور خواتین کو بتاتی ہیں تو کیا وہ اتنا ویزین رکھتی ہیں کہ سیاست میں بولتی ہیں کہ فلان جو ہے یہ ور کر رہا ہے کیونکہ فلان قائدن یہ کر رہا ہے تو کیا انڈرسٹین کرتی ہیں اب تو ماشاءاللہ عائشہ بہت زیادہ ہو گیا ہم لوگوں نے تو پوری کمپین پوری پاکستان کی کمپین آپ پتہ ہے کہ یہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف آئی ہے خان صاحب نے ان کا ایک ویزن تھا کہ عورتوں کی تحریک چلی اور ہمارے دیکھ لیں کہ اس ٹائم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو دیکھ لیں مطلب لوگ بے نظیر کی مثال دیتے تھے میں ان کی دل سے بہت عزت کرتی ہوں جو بھی خواتین میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اب ہماری ملکہ بخاری ہیں زرتاج دل ہیں آپ ہماری پارلیمنٹیرین دیکھ لیں تو خواتین کو عزت دی گئی تو جو خان صاحب کا ایک تھا ویزن وہ حملے جب لوگوں کو پہنچایا تو لوگ بڑے شوق سے مطلب اب تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی دیکھتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے حصہ بھی لیتی تھی اور اپنے ریمارکس بھی دیتی تھی اور بڑی جیالی بنتی تھی اور جب الیکشن ڈے تھا تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں جب ہم ان لوگوں کو گھروں سے لاتے ہیں پک کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک عید کا سماح ہو جاتا ہے اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں بہن چاہئے کہ ہمارے ساتھ رہیے تو ملکان 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 اوہم بک ناظرین ہمتے آئے ان شامدید کہیں گے آپ کو اکھت مزبر پہر اور عبداللہ سے جانتے ہیں جوشز گول میڈلس تھی ہیں تو عبداللہ کیا کہانی ہے کہاں جیتے ہیں کونی کونی ملکان کیوں کہاں یہ بھی بتاو دیو میں کھلے تھی میں کھلے تھی ہم کھلے کالیپورنیا ریجن تھامارا ریجنل سٹیٹس وہ میں ستہار رہے تھے میں ساتھ میں سی مرکات چھفتے ہیں اور گولڈ میٹل سیدھا میں نے اٹھا جیسا ریجن کے بعد میری آئی کار ریجن کے بعد آگے ہوتا ہے آپ کا کاپٹلز میں کیپٹلز میں بھی ایک لزی اور سی مرکات صرف میں بھی گولڈ میڈل مجھے مل گیا تھا واہ جی واہ ایک اور کلاب ہے اس کے بعد ہماری سٹیٹس کی ہو گئی تھی سٹیٹس میں آپ کے فائیو ڈیز ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو فائیو ڈیز ٹورنمنٹ میں تین دن تک میں کھیلتا رہا ہوں تین دن تک میری سکس ونس تھی ایک لازت تھی اور اس کے بعد اگلے دن میری ایک اور لازت ہو گئی تھی پھر اس طریقے سے کشمت نے شعاد نہیں دیا کشمت نے شعاد نہیں دیا پھر بھی اچھا کھیلے اچھی کوشش کی آگئی کہے تو کتنا انجوائے کیا واپس تو آگئے آپ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں تو وہاں کتنا اچھا لگا ایک سال کیام کیسے رہا کتنا انجوائے کیا اما اببہ کے بغیر انجوائے کافی ہو جاتا ہے بندے کو فریڈم ٹائپ مل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے دوسرے نمبر پر میں امریکہ کے اخلاق کو بہت اچھا سمجھتا ہوں بے شک آپ کہیں کہ پاکستان ریلیجیسلی بہت آگئے ہیں پاکستان ریلیجیسلی بہت اچھا پاکستان ہے اور پاکستان کے اسلام کے اوپر تو اسلام کے آگئے ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اخلاق دیکھیں ان کا میں نے کسی کو وہاں پر جوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی جالی چیز میں نے نہیں دیکھی وہاں پر میں ریسلنگ سے واپس آئے گھر مجھے درد تھا بازو میں میں نے اپنی مام کو کہا کہ مجھے بروپن کی گولی دے دی انہوں نے گولی ایک نکال دی مجھے انہوں نے دی تو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان والی گولی تو نہیں تھی وہاں میں نے کہا کہ مام یہ کہیں جالی تو نہیں ہے گولی تو وہ حیران ہوگی میری بات سنکے انہوں نے سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جالی یہ بھی ہوتی ہے جالی بھی ہوتی ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان آپ آئیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی کافی زیادہ ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہوتا ہے تو ایک اس نظریے سے دیکھنا چیز کو کہ ایک بندہ وہاں پہ کوئی جوٹ بول ہی نہیں سکتا یہ سنکے خوشی ہوتی ہے بہت کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو پھر واپس آئے اور پھر یہاں سیٹ ہو گئے یہاں کیسے رہے اب مجھے بتاؤ رہے بھی رہے ہو ایک سال اتنی فریدم میں گزار کے آئے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اپنی منمانی ہے اپنی مرضی ہے اور یہاں تو ہمارے اممہ اببہ یا میں سمیت میں بھی کچھ کم نہیں ہوں میں بھی اممہ بہت کی ہوں اور ہم لوگ ہر چیز میں روکتے ہیں کہاں جا رہے ہو جلدی آ جانا واپس یہاں سیٹ کر ہوتا ہے وہاں پہ ایسل میں کرونا وائرس آ گیا تھا اور ہم گھر کے اندر بند ہو گئے تھے سکول سب کچھ شٹ ڈاؤن امریکا لوگ ڈاؤن پہ تھا ہماری ایک گلی کے باہر ایک انسپیکٹر کھڑا ہوتا تھا آپ باہر نکلیں 500 ڈالر آپ کو فائن پڑ جاتا ہے پاکستانی تو بہت زیادہ ہے لیکن امریکن میں صحیح ان کا صحیح چل جاتا ہے اپنے جیسے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو جو اس طرح آئیں آپ کی طرح باہر جانا چاہتا ہے کچھ باہر جا کے انٹرنیشنل لیول پر گیم کھیلنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو کیسے بن سکتا ہے یہ بتا دو جیسے بن سکتا ہے جیسے بن سکتا ہے اگر آپ جہاں پر جاتے ہیں آپ بے شک مسلم ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں آپ ایک خدا کو مانتے ہیں جو بھی کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو آپ کے والدین ہیں وہ سب سے بڑے آپ کے خدا سمجھا جاتے ہیں تو دیکھیں آپ اپنے والدین کو سمجھائیں ایک ٹائم اپنے شیڈیول بنا لیں سپورٹس کریں سپورٹس سپورٹس اپنے اپنے لائف آپ کے فیزیکل ہلتھ بہت رہے گا اس کا سپورٹس اس کے بغیر آپ کے دل کی حضرت اور اس کے دل کی حضرت سپورٹس میں جتنا آگے جائیں گے اپنے آپ کی فیزیکل ہلتھ بہت اچھ رہے گے بلکل جوتے ہیں ہر کام کرنے کے دل کیارے ہیں نگتیو بات کرتے ہیں بلکل جاتے ہیں بلکل جیسے آپ اپنے شروع کردے ہیں آپ کے اندر سے نگتیو ٹائم حل کرنے میں آپ کے اندر آپ کے پوزیتیو چنجز جب نظر آتی ہیں تو آپ کا مائنڈ خود بخود ہی پوزیٹیو ہو جاتا ہے زبردست زبردست سادے سے بات کرتے ہیں سادے جنور پنجاب کی خواتین کی حوال سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کام نہیں کر رہی ہیں تو یہاں کی خواتین اپنے حقوق سے کتنے اویر ہوئی ہیں وارک سینٹر بھی یہاں بنایا ہے ملتان میں تو وہ بھی خواتین کے لیے بنایا گیا ہے جن پر ظلم کیا جاتا ہے تشدید کیا جاتا ہے تو کیا یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے یا ویسی ہی ہیں جیسے معاشر نے پہلے چل رہی تھی ہرائیسمنٹ ہے اور جس طرح کہ خواتین غریل تصدد پر شکار ہوتی ہیں ظلم بارداش کرتی ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ سب کچھ اگر ہمارا ہو رہا ہے تو وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنے دین کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے اس کے بعد یہ سب کچھ خود بخود جیسے کہتے ہیں عدل و انصاف اور مینٹین ہو جائے گا حراسمنٹ کا اور خواتین کا آپ کہہ رہی ہیں تو میرا خیال میں اب پہلے سے زیادہ خواتین میں اویرنس بھی آ رہی ہے ان کو شعور بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس پر کئی پروگرام بھی کیے ہیں ساؤکھ میں بھی کیے ہیں اور جہاں مشکل ہوتی گیا خواتین کو مطلب میں آپ کی چینل کے توسط سے کہتی ہوں کہ یہاں پر ہمارا ایک سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پر مخواتین کو ہم لوگ پر دیکشن دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسائل ہے تو آپ ڈرے نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ سٹینٹیں آپ کو بھی وہی حقوق دیئے گئے ہیں جو مردوں کو دیئے گئے ہیں جیسے ہی آپ ڈرتی جائیں گی تو وہ آپ کے حراس میں زیادہ ہوتی جائے گی اور جو دوسری آپ نے میرا خال بات کی تھی ظلم اور تشکل کی بات کی تھی گھرے لوگ مسائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں تو ان کے حوالے سے اوینے سے اب میں بات کرتی ہوں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے باجیاں بیچارے تو مییاں نشے کر رہےjer ہوتے ہیں کہیں اور وہ بیچاری سارے کتنے گھروں میں کام کر کے گھر والوں کے لیے روٹی لے کے جا رہی ہوتی ہے کھانا لے کے جا رہی ہوتی ہے یا اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایسا خواتین ہمارے معاشرے میں پای جا تھی ہیں ایسی خواتین سروائز کر رہی ہوتی تو ان کے بارے میں آپ کیا تو لیکن اس کے لئے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نمبر بیت المال بھی ہوں اور اس طرح کی ہی خواتین کے لئے مطلب احساس پروگرام خان صاحب نے دیا تو انہوں نے اسی لئے یہ پروگرام ارینج کیا کہ ان کا مطلب تھا غربت کو ختم کرنا تو جس بھی مطلب جس طرح میں اس ڈسٹک میں ہوں ہمارے ساؤت زلے کے گیارہ ڈسٹک ہیں ہر ڈسٹک میں ہمارا بیت المال کا آفیس ہے تو وہاں پر انہی خواتین کے لئے میں خود ہر ماہ ہماری دس بارہ لوگوں کو مطلب ایک ممبر چیک دیتا ہے کبھی دس کا ہو کبھی آٹ کا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم ان کے لئے جو ہم سے بن پڑتا ہے اور جہیز فنڈ کے لئے بھی اور جہیز فنڈ کا بھی ہے آپ کی بچیوں کے لئے وہ ہم نے کیا ہے اس کے لئے میں خان صاحب کو شکریہ دا کروں گی ہمارے بیت المال کے چیئرمین ہیں پنجاب کے آزم صاحب ہمارے اپنے ملتان کی ہیں اجازران صاحب اور ماشاءاللہ اس ٹائم ہم بہت ایکٹیو ہیں اور کورڈ میں بھی دیکھ لیں آپ جو ہمارا احساس کا پروگرام آئے تھا آئی تینک کہ کوئی گھر ہی مشکل سے ایسا ہوگا جو غریب امیروں جو لوگ لینے کی حق دار نہیں تھے وہ بھی لے گئے لیکن غریبوں تک بھی یہ پہنچا اور ان کا حق ان کو ملا اور ہم لوگ جو گھروں میں ماسی آتی ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ کا پہلا حق بنتا ہے آپ اپنے گھر کے جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتی ہیں پہلے ان کو دیں کیونکہ وہ بیچاریاں بہت مجبور ہو کر آتی ہیں وہ بھی ہماری طرح عورتے ہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں یہ کہوں گی کہ آپ بیت المال سے کانٹیکٹ کریں جو طالب علم ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے منتلی اپلیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے اپلیکیشن وہ آئیں گے تو ہم سے فارم لیں گے اور اپنے سکول سے مطلب جس کے فیفٹی پرسن سے زیادہ فارم فیس ہے یا نہیں 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 کوئی فیس نہیں ہے فیل کر کر وہ ہمیں دیں گے اور پھر انشاءاللہ ان کے جو منتلی پچیسو ہے بائیسو ہے وہ ہم لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ کی بیٹیوں کی شادی ہیں ہم لوگوں کے ادارے بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس سے فیسیلٹی ہوں تو یہ آپ کی امانتیں ہیں اور ہم لوگ آپ کے نمائندے ہیں اور یہ امانتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری چائرڈ پرڈکشن میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کی چیئر پرسن ہے سارا تو اس پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور اسی طرح خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہماری خواتین اس میں بھی ہماری چیئرمن ہے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین خود کو کمزور بلکل نہ سمجھیں وہ بھی بلکل ہی ہمارے معاشرے کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح یہ مرد ہیں اور عورتیں ہمیشہ چانہ بچانہ ہی رہی ہیں مردوں کی بلکل بے شک شکریہ جی بہت شکریہ ساتھے آپ تشریف لائیں آپ نے وقت نکالا بہت اچھا لگا آپ سے گفت بک کر کے بہت ہی اچھا لگا اور عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں اور عبداللہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں بہت زیادہ کوشش کی اور کوشش سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ گئے اور ایک ساتھ تو اس کے کچھ شرائط بھی تھے کچھ فیسیز بھی تھے جنہوں نے فیسیز بھی تھے جنہوں نے وہ کیا کہتا ہے نے پار کیا اس کے بعد گئے تو تینکیو بہت شکریہ عبداللہ راوف آپ تشریف لائے اور اسے ساتھ جناب بلکل عائشہ کو دیں گے اجازت عائشہ کی تین کو اجازت دیں گے کل دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ